سوفی، ملامتی درویش، رائٹر، ایکٹر، سیاہ پوش بزرگ، بابا محمد یایا خان کی آپ بھی تھی بابا جی کی زندگی کے پرسرار اور عجیب واقعات، بچپن کی شرارتوں سے لے کر دنیا کے مختلف حصوں کے سفر کی داستان، روحانیت کی پرسرار اور سچی کہانی مادام آبیرے ڈیوڈ کون تھی؟ زیڈ بائی ڈبل زیڈ کیا ہوتا ہے؟ ایلومنیٹی تنظیمیں دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ چیتان کے پجاری اور کالے علم والے کیسے صدیوں پرانی روحوں سے بات کرتے ہیں؟ کالے علم اور نوری علم میں کیا فرق ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہماری سیریز پیا رنگ کالا دیکھئے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے اب چلتے ہیں اپنی کہانی کے لیے مجھے جرجوری سی آگئی مگر میں اس کے سامنے اکڑوں بیٹھ چکا تھا بیٹھتے ہی مجھے محسوس ہوا کہ باوا کی آنکھوں میں اب وہ پہلی سی خشونت اور خلش نہیں ہے البتہ اس کی نظریں خنوز مجھ پہ ٹکی ہوئی تھیں جبکہ میں پہلے ہی ٹکی سا ہوا ٹکا ہوا تھا جب انسان یہ جان جاتا ہے کہ آپریشن کرائے بغیر کوئی چارہ نہیں تو پھر وہ اپنے اندر مجبورن قوت اور جرت پیدا کر لیتا ہے پھر اسے بے ہوش اور بے حس کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی وہ آرام سے لیٹ جاتا ہے وہی بات کہ اپنے آپ کو سمجھانا اور قائل کرنا ہی اصل مسئلہ ہوتا ہے میں جو کہ جان گیا تھا کہ مجھ سے ہماکت سرزاد ہو چکی ہے اب مجھے اس کی سزا بھی بگتنی ہے لہذا اب میں ہر صورتحال سے نبٹنے کے لیے تیار ہو گیا اور نظریں نیچے کر لیں یقیناً انہوں نے بھی مجھ سے نظریں اٹھا لی تھی جب ہی تو وہ اپنے مال گدام یعنی کاٹ کبار کے گھٹڑے سے کچھ شرخانی کر رہے تھے میں بھی کینچی نظروں سے ان کی حرکات کو دیکھنے لگا اللہ جانے وہ کب سے اس تمہارے فضولیت کو سنبھال اور اکٹھا کی ہوئے تھے پرانے بسے سڑے ہوئے کپڑے چادریں موزے دوپٹے اخباری کاغذ یعنی جو بھی کہیں پڑا ہوا نظر آیا اٹھا کر اپنے گھٹڑ میں ڈال لیا جیسے جیسے چیتڑوں کے پرتوں کو ہٹاتے جاتے رنگ رنگ کی بدبو اپنے انگ کھولتی جاتی وہ بڑی مستعدی اور انہماغ سے کسی گورے یگانا کی جستجو میں تھے جو کہیں ان کی گودڑی میں چھپا پڑا تھا جب انہوں نے کٹ کبار کا اچھا خاصا تماشا اپنے گرد جمع لیا تو آتے جاتے لوگ بھی جمع ہو کر تماشا دیکھنے لگے کہ دیکھیں باوا ہاتھی نکالتے ہیں یا بالو انتظامیہ کے ایک دو کارندے بھی بیڑ بار دیکھتے ہوئے آگے تھے مگر کیا مجال جو کسی نے باوا کو کچھ کہا ہو یا وہاں سے لوگوں کو ہٹایا ہو ادھر باوا اپنی موج میں مگن تھے نہ یہ دیان کہ جب اتھل پتھل کرتے ہوئے ذرا جھکائی لیتے ہیں تو نیچے سے بے پردہ بھی ہو جاتے ہیں نہ یہ خیال تھا کہ ان کے ارد گرد کافی مجمع اکٹھا ہو چکا ہے جو ان کی کارکتگی ملائزہ کر رہا ہے اور میں تو تھا ہی چکنی مٹی کا مادو ایک بچہ جو مورا کی مانند سامنے درنا دیئے بیٹھا تھا کہ ابھی باوا جولے سے پترے کی بنی ہوئی کندی سی چھری نکالیں گے اور مجھے لٹا کر میری زبان کٹ کر لوگوں کو دکھا دکھا کر پکاریں گے آل اولاد والا دے گا مولا حسین کا پیارا دے گا اور میں ایڑیاں رگڑتے ہوئے مو سے خون کے بلبلے اور جاگ نکال رہا ہوں گا بارال اچھی خاصی چھانہ چھانٹی کے بعد بلاخر باوا کو وہ گور مقصود ملی گیا جس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے یہ ساری ضرب تقسیم جمع ہوئی تھی باوا ایک پرانے گندے سے کپڑے میں لپٹی ہوئی کسی چیز کو ٹٹول رہے تھے تیہ در تیہ کپڑا اتارنے کے بعد ایک پرانا رنگ والا ڈبا برامد ہوا جس کے اوپر ٹھکا ہوا ڈکن ہوتا ہے ڈبے پہ جا بجا مختلف رنگوں کے داغ نشان موجود تھے خدا جانے باوا نے یہ ڈبا کہاں سے اٹھایا تھا باوا پہلے تو اسے گورتے رہے پھر ہلا جلا کر کان کے قریب لے جا کر کچھ سننے کی کوشش کرتے رہے پھر مو کے قریب لے کر زیرے لب کچھ کہنے سننے لگ گئے ارد گرد لوگ جیسے انہیں سانپ سون گیا ہو باوا کی ہر حرکت سے ان کے دلوں کی دڑکن تیز ہو جاتی کہ پتہ نہیں ڈبے کے اندر قید کوئی شیش ناگ ہے یا کوئی جن جس سے باوا راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں ہر لمہ تماشائیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا بلکہ دکم پیل بھی شروع ہو چکی تھی میاں اور باوا بیٹھے تھے لوگ کھڑے تھے میرے شانوں پہ جب لوگوں کا دباؤ پڑا تو میں ایک قدم اور باوا کی جانب سے رک گیا باوا ڈبے کو کھولنے کا جتن کر رہے تھے ڈبے کا ڈکن زانگا لود اور میلک چیل سے برا ہوا تھا باوا نے اپنے بیت آشا بڑے ہوئے ناخن سے میلک چیل صاف کیا مگر ڈکنا خدا جانے کتنی صدیوں سے بند جو کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا بلاخر باوا نے اپنے کارٹ کبار سے کسی بکسوے کا ایک پرانا سا کیل ڈونڈ نکالا کیل کی اڑیس دے کر جو ڈکنا کھولنا چاہا تو باق سے دماغے کے ساتھ ڈکنا اڑ کر اوپر چھت سے جا ٹکرایا بدبودار جاگ نے باوا اور مجھ سمیت تماشائیوں کو بھی متفن کر دیا کئی تو دماغے کی آواز سے ہی باگ گئے جو کھڑے تھے وہ برا سا موہ بناتے ہوئے اپنے موہ ہاتھ اور کپڑے صاف کر رہے تھے بدبود ایسی جیسے کسی نے سڑے ہوئے جو جوار یا بوسی بساندی چنے کی دال اچھال دیو میرے بھی ناک موہ اور لباس پہ چنے کی دال کے ابلے گلے ہوئے دانے چپک گئے ناکابل برداشت سڑے ہوئے پانی کی بدبود نے باقی ماندہ لوگوں کو بھی وہاں سے کھسکنے پر مجبور کر دیا جمع ہونے کی طرح ان کے بکھرنے کا بھی باوا نے کوئی نوٹس نہ لیا میدان صاف ہوتے ہی باوا نے چیل کی طرح جپٹا مار کر مجھے کلائی سے پکڑ لیا اور میرے پھیلے ہوئے ہاتھ پہ وہ سڑی ہوئی دال انڈیل دی اور کھانے کا اشارہ کیا دال میری ہاتھیلی کے پیالے میں اوجڑی کے کیڑوں کی مانند کل بلا رہی تھی سفید سفید جاگ سڑان بسان سے الگ دماغ الٹ رہا تھا اے ارض و سما کی نعمتوں کے مالک و خالق میں کیا کروں کھانا تو درکنار اسے تو دیکھا تک نہیں جاتا میری انگلیوں کی گڑوں سے بدبود اور پانی کے کترے میرے گھٹنوں پر ٹپک رہے تھے تھوڑی دیر بعد باوا نے مزید دال والا ملغوبہ میری ہاتھیلی پر ڈال کر دوبارہ خشمگین گاؤں سے کھانے کا حکم دیا مرتا کیا نہ کرتا آنکھیں موندی بسم اللہ پڑی اور اتیلی والی دال مو میں ڈال لی اسبعادت الحمدللہ کہا اور پھر وہ دال جب حلق سے نیتے اتر گئی تو خود بخود ہی مو سے سبحان اللہ نکل گیا جیسے بہشت کی کوئی نعمت نصیب ہو گئی ہو ایسا ذائقہ ایسی حلاوت ایسی خوشبو باوا کھلاتے گئے اور میں کھاتا گیا اور پھر وہی جو اس طرح کے کاموں میں ہوتا ہے بھائی اٹھو ازان ہو رہی ہے میاں ظہور علائی مجھے جگا رہے تھے چبوترے یعنی اس برامدے کے بائیں جانب وضو کے لیے ایک بڑا سا ہونگ بنا ہوا ہے اسے آپ چھوٹا سا طلاب بھی کہہ سکتے ہیں دوسری جانب ملکہ وکٹوریا کا بنایا ہوا ہجرہ یادگار اور تبرک پکانے والی مشہور و معروف جہازی دیگیں گڑی ہوئی ہیں اس دروازے کے پاس کچھ عملتاس کے پیڑ بھی ہیں یہیں یہ میاں ظہور علائی انگوٹیاں تصمیہ نگینیں اور اسی نوع کی مختلف چیزیں فروخت کیا کرتے تھے میری بھی ان سے یاد اللہ تھی انہوں نے مجھے جگاہ تو دیا اور اب میں انہیں پکڑ کر بیٹھ گیا ایک دو جماعیاں اور ایک برپور انگڑائی توڑنے کے بعد جب میرے حواس پوری طرح بیدار ہوئے تو مجھے احساس ہوا کہ میں خوب خواب بھر کر سویا ہوں انگ انگ تازگی اور تمانیت کی تراوٹ سے سرشار تھا نیند نماز بھوک اور بھوگ اگر ان میں حضوری نصیب نہ ہو تو یہ میز کھانا پوری کے کام بن جاتے ہیں اور ان سب میں حضوری تو دور رہی ان میں سے کسی ایک کی حضوری بھی بڑے نصیب کی بات ہے یہ چار چیزیں ہی دین و دنیا کی اصل جڑے ہیں ہیں سب ہی کے پاس مگر حضوری کے ساتھ شاید ہی کئی آئیں نوم یعنی نیند کی حضوری قدر و قضا ہے صلاح یعنی نماز کی حضوری تسلیم و رضا ہے پیٹ یعنی بھوک کی حضوری تسکین و شفا ہے اور اپنی منکوہ سے مباشرت یعنی بھوک کی حضوری شرم و آ جائے میاں جی اسلام علیکم نماز میں ابھی کچھ وقت ہے پہلے یہ تو بتائیے کہ کچھ دیر پہلے یہاں ایک تماشا لگا ہوا تھا ایک ملنگ بابا یہاں بیٹھے ہوئے تھے اب وہ یہاں کہیں نہیں دکھائی دے رہے میاں جی اسلام علیکم نماز میں ابھی کچھ وقت ہے پہلے یہ تو بتائیے کچھ دیر پہلے یہاں ایک تماشا سا لگا ہوا تھا ایک ملنگ بابا یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اب وہ یہاں کہیں دکھائی نہیں دے رہے آپ انہیں میاں جی جو ایک بازو سے مذہور تھے میری بات بیچ میں کاٹ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگے بھائی وہ ملنگ آج ہی کہیں سے آ کر یہاں براجمان ہوئے تھے اس سے پہلے انہیں یہاں نہیں دیکھا گیا ایسے درویش ملنگ تو یہاں روزانہ آتے جاتے رہتے ہیں ہاں وہ بابا تمہارے لیے ایک پیغام اور ایک ادار چھوڑ گئے ہیں پیغام یہ ہے کہ وہ کہتے کہتے رکھ سے گئے اور میرا موں دیکھنے لگے بتائیں بتائیں میاں جی رک کیوں گے بھائی رکا اس لیے ہوں کہ پیغام ذرا سخت ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ مناسب الفاظ میں بتاؤں نہیں میاں جی آپ بلکل انہی کے الفاظ میں بتا دیں میں کتہ ہی برا نہیں مانوں گا بلکہ جلدی سے ایک ہی سانس میں پیغام کے ساتھ وہ ادار بھی بتا دیں بھائی انہی کے شب دورا رہا ہوں برا نہ ماننا وہ کہہ رہے تھے کہ اس لیٹے ہوئے گدوے کو کہنا کہ بیس برس بعد تمہاری تسلیم و رضا کی پٹی کچھی ہے کراچی ہوتے تو گن کر سوج ہوتے گدی پہ درتا بابا کے چرنوں میں پڑے ہو لیازہ لیاز رکھا چونی جرمانہ بھی ڈال گئے ہیں مجھ سے چاندی کا چھلہ لے کر پہن لیا اور کہا کہ ہے تو یہ اکنی کا پر تم اس گدوے سے پوری چونی ہی وصول نہ اور بھائی ایک کارٹ کبار والا گودڑا بھی کہتے گئے کہ اس گدوے کے بتانا کے ساتھ روز تک اجمیر شریف کی گلی کوچوں میں گھومیں اور ہر روز ایک بورا کارٹ کبار اٹھا کر مرشد پیا کی پہاڑی کی دوسری اور ڈال کر آگ لگا دے وہ کارٹ کبار والا گودڑا تمہارے لیے چھوڑ گئے ہیں دروازے سے باہر نتھو موتی پھلوارے کے پھٹے کے نیچے درائے میں یہ سب کچھ سن کر اٹھا سر جکائے ہوئے وضو خانے کی جانب بڑھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ بدبو میں خشبو نفرت میں محبت گندگی میں پاکیزگی مکرو میں حلال ذلت میں عزت کراہت میں رغبت اور موت میں زندگی یہ الٹا سیدھا چکر یوں ہی چلتا رہتا ہے الیکٹرون کے ساتھ پروٹون گرم کے ساتھ تھنڈا انسان اپنی محدود اکل و دانش اور بسر و بصیرت سے مقدور بار تو یہ الٹ پھر سمجھ سکتا ہے مگر کماہ کا طور پر سمجھنا اس کے لئے بڑا عدد پڑتا ہے یہ اپنی سرشت سے مجبور ہو کر ہمیشہ نسیان سیو سیل پسندی قسلمندی ابحام و تشکک اور گوم گونی کا شکار رہتا ہے یہ جگہ ہسائی اور سر کھپائی کے جو درویشی سلسلے ہیں ان میں کترے کے گور بننے تک جو مرائل محمد اور مشکلات پیش پڑتی ہیں ان سے نبرد آزمائی توفیقے لائی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہوتی اور ساتھ ہی بابا ڈنڈے والا اور ڈنڈی پٹی والا ہونا چاہیے جو اپنے بچے جمہورے کی ہر آڑے کڑے وقت پر رانمائی کر سکے اور اس کے سیو و سکم پہ اسے ہلکی باری سرزنش کے بعد قائم اور ثابت رکھ سکے اسی لئے ہر اصول پسند سکہ اور سخت گیر استاد کے ہاتھ ایک چھڑی ضرور ہوتی ہے اور ہر افسر چوکیدار چروائے مرشد رہبر کے پاس امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری جیسا ڈنڈا یا اصاب ضرور ہوتا ہے جیسے وہ بیڑ بکریوں اور اپنے ساتھ چلنے والے چور اچکوں دینوں دنیا میں فساد پیدا کرنے والوں اور فردوں قوم کو ان کی حدود اور گر سر میں رکھتے ہیں میں تو تھا اسٹلی بارہ ماسیہ اور پکا پکوک نفس نفس شرارتوں اور اچپلوں کی نفیریاں بجانے والا میرے بڑے اگر میرے سر پہ نہ ہوتے مجھے نہ سمجھاتے تو میں گئے وقتوں کا کہیں بے بختہ ہو گیا ہوتا میرا ذرا کہیں قدم لڑکڑا تھا ادھر سے کھٹ سر پہ جوتا پڑتا غلطی کا احساس ہوتے ہی میں فوراں سنبھل جاتا بس اسی لڑکڑانے گرنے سنبھلنے میں بڑا ہو گیا ہوں تسلیم و رضا میں کچھا پکائی رہا بات ہو رہی تھی ملنگ بابا کی وہ کٹ کبال کا گودڑا اور چونی کا ادھار جو میرے لئے چھوڑ گئے تھے اور ساتھ یہ پیغام بھی کہ بیس برس بعد بھی گدوے تیری تسلیم و رضا والی پٹی کچھی کی کچھی ہی رہی واہ بابا جی واہ پرشاد کھانے سے میرا ذرا سا جی کیا مڑا کہ آپ نے سیدھا مجھ پہ چڑھا دیا گوڑا اور گوڑوں والا دال دانہ بھی کھلا دیا واہ سرکار صوفی نور دین قدس سرہ المعروف نور جہان موتیاں والے ہو ابھی چھے ماہ پہلے میں کراچی آپ کے بیسویں عرص مبارک میں بنفس نفیس موجود تھا بات کہاں سے کہاں جا کر اپنا سرہ نکالتی ہے انسان کا ذہن حافظہ بھی کیا عجیب چیز ہے یاد نہ آئے تو صبح کا کہا ہوا اور کھایا پیا نہ آئے اور اگر یاد آ جائے تو پیدائش کے وقت کی چیخیں اور رونا بھی یاد آ جاتا ہے جس دائیا کے ہاتھوں میری پیدائش ہوئی تھی خدا اس نیک نفس کی قبر کو امری کرے مجھے آج تک اس کے ہاتھوں کا نرم گرم گرم لمس اس کے سانسوں اور بدن کی انوکھی سی پاکیزہ خوشبو تک یاد ہے اپنے مرشد پاک کی اشعب میں مبتلا آنکھ سے اپنے ہونٹوں پر ٹپکا ہوا قطرہ ان کا چہرہ آنکھیں فراخ ماتھا اور موچے تک یاد ہیں بلکہ ہر وقت منظر میں رہتی ہیں ان کے کہہ ہوئے الفاظ کی بازگشت سمات سے ٹکراتی رہتی ہیں چند دنوں کا نومولود جس کے عزاو حواس ابھی کچھے اور نامکمل ہوتے ہیں وہ کیا کچھ یاد اور محفوظ رکھے گا لیکن نہیں نومولود کا جسم و جہاں اچھی اور نامکمل ہوتی ہے مگر اس کا وجود انسانی بطون اور روح العمر ہر طور پر مکمل ہوتی ہے پھر یہ مولود پہ بھی منحصر ہوتا ہے کہ وہ کون ہیں میز یا مخصوص ہے عام ہے یا انام ہے مقدر ہے یا مقدور ہے کچھ کو تو روزِ الہست سے وقفہِ قیام و برزخ اور وہاں سے وقفہ قیام شکمِ مادر اور وہاں سے جہانے رنگ و بھو تک کا ایک ایک قدم یاد ہوتا ہے لوہِ محفوظ کی طرح ہر انسان کے اندر ایک لوہِ بطون بھی ہوتی ہے بس کمپیوٹر کا فیڈ پروگرام اپریٹ کرنا اور پھر اسے سمجھنا پڑتا ہے یہ ہر قصو ناکس کے بس کا کام نہیں لاکھ میں سے ننانوے ہزار نو سو نوے اللہ کے بندوں کے ہاں یہ کمپیوٹر سر کی بند علماریوں میں میز درے پڑے رہتے ہیں انہیں کوئی چھیڑتا تک نہیں آخر کار میت کے ساتھ انہیں بھی قبر کے گڑے میں دبا دیا جاتا ہے یہ اللہ والے بھی عجیب ہوتے ہیں دنیا و کائنات کے مسلمہ اصولوں ضابطوں کا شاید ان پہ اطلاق نہیں ہوتا وہی مرشد والی بات کہ کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں یہ پرسرار بندے جن کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑتی موت کی چادر اور لینے کے بعد بھی وہ جب چاہتے ہیں اپنے جلوے دکھاتے رہتے ہیں حلائق اللہ کو اپنے فیوز و برکات سے مستفیز فرماتے رہتے ہیں بلکہ حجاب دنیا کر لینے کے بعد بھی ان کے فیض و تصرفات میں حیران کن اضافہ ہو جاتا ہے یعنی ان کی روشن کی ہوئی ایمان و عرفان اور ایکان کی شم و قیز و فشانیاں گاہے مدم نہیں پڑتی بلکہ وقت کے ساتھ ان کی تابانی و تجلیات میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے جسے یقین نہ آئے خود اپنی کھلی آنکھوں سے جا کر دیکھے بقا اور فنا اس کی سمجھ میں آ جائیں گے ہزاروں برسوں سے جلوت و جمال کے چراغ جگمگا رہے ہیں ادھر جنت کے دریچے کھلے ہیں کوسر و تصنیم سے موتر مدینے کی ہوائیں آ رہی ہیں جن و بشر کدسی و حملانے ارش تلاوت و تسبیح تحلیل و تکبیر مراقب و مذاکر میں مصروف ہیں اسمان سے انوار کی برسات ہو رہی ہے کوئی لمحہ کوئی سات ایسی نہیں گزرتی جو اللہ کے پاک ذکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود کی مشکباری سے تیئی ہو وہاں ساتھیں زندہ لمحے پائندہ پل پاکیزہ صبحیں روشن دوپیریں درتاب شام شمیم بیز اور راتیں ذکر رب زلجلال سے زندہ ہیں جہاں جہاں بھی اللہ کے برگزیدہ بندے میوے استرات ہیں ان کے مقامات و مراتب مقابر و مراکد زندہ و پائندہ ہیں زندگی میز جسم و جان اور سایہ کائیہ کائنام ہی تو نہیں زندگی تو اللہ کے ذکر دین کی فکر خدمت خوشبو اور اللہ کے مخلوق سے محبت و قربت سے تعبیر ہوتی ہے اور یہی کچھ تو یہاں ہوتا ہے یہ تو اللہ کریم کے محر و ماتاب ہیں جن کی نفس سوزی سے اس جہاں میں درخشندگی اور تابندگی قائم ہے ایسے میں میرے مرشد حق اگاہ نے کیا برحق کا آئے جہاں میں اہلِ ایمان صورتِ خرشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے یعنی ان کی رشد و ہدایت کی تجلیاں تابانیاں ہر لمحہ ہر پل ہر ساتھ جاری و ساری رہتی ہیں جیسا آپ کو معلوم ہے مجھے خجل خوار ہونے کا بڑا لپکہ اور چسکہ ہے جتنی بھی حیاتی گزری اس میں زیادہ حصہ میری اس خجل خواری کے اشکلے میں بھی تھا ایک دفعہ موج میں آ کر میری چاچی نے مجھے بتایا تھا کہ دنیا ساری درویش کے پاؤں تلے اڑائی قدم ہوتی ہے دماغ چھوٹا سمجھ اکل محدود بات کچھ پلے نہ پڑی نادانی میں پوچھ بیٹا چاچی اگر میں پیرانے پیرو دستگیر کے روز مبارک میں جانا چاہوں تو کیا میں اڑائی قدم بڑھا کر وہاں پہنچ سکتا ہوں وہ حسبے معمول مسکرائیں میرے گال تھپک کر کہا پہلے تو تمہیں درویشی کا وہ مقام دیکھنا پڑے گا اور پھر تمہیں اڑائی قدموں والی بات کا اصل مطلب سمجھنا پڑے گا کہ اڑائی قدموں سے کیا مراد ہے موسیقی 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 موسیقی